اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ نائنٹ کلاس ٹینٹ کلاس فسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے ہے اگر آپ پیپر میں فل مارکس لینا چاہتے ہیں اگر آپ پیپر میں پاس ہونا چاہتے ہیں اگر آپ پیپر میں اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان پانچ باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے ان غلطیوں سے بچنا ہے تاکہ آپ پیپر میں فل مارکس لے سکیں کچھ بچے پیپر ٹھیک بھی کرتے ہیں لیکن اگر وہ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں تو جب آپ لوگوں نے اپنا پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ان پانچ باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ پانچ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں کون کون سے کاموں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے پیپر میں کٹنگ نہیں کرنی کسی بھی صورت میں اپنے پیپر میں کٹنگ سے ہر حال میں آپ لوگوں نے بچنا ہے اور اگر کسی کوسٹن میں خاص کر کے شارٹ کوسٹن میں آپ کی کٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کوسٹن کا جو جواب لکھا ہے اس کے اوپر ہلکا سا کروس لگانا ہے اور اس کو دبارہ جو ہے لکھ دینا ہے اس سے آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر کسی میں کٹنگ ہوئی تو آپ کا ایک نمبر تو جاتا رہے گا اسی طرح لانگ سوالات میں بھی کٹنگ کی اثرات ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کٹنگ سے ہر حال میں بچنا ہے نمبر ٹو پر آپ نے کسی بھی صورت پیپر میں ریموور کا استعمال نہیں کرنا ریموور کا استعمال کرنے سے جس جگہ پر آپ پیپر میں ریموور استعمال کریں گے وہاں وہاں سے آپ کے مارکس کٹ جائیں گے تو آپ لوگوں نے کسی بھی صورت ریموور کا استعمال پیپر میں نہیں کرنا نمبر ٹھری پر چلتے ہیں آپ جب کوسٹن لکھتے ہیں تو آپ نے کوسٹن کا نمبر ٹھیک دینا ہے یعنی اگر آپ ٹرانسلیشن کا کوسٹن لکھ رہے ہیں تو اس کا کوسٹن نمبر ٹھری ہے کوسٹن پیپر کے اوپر تو آپ لوگوں نے کوسٹن نمبر ٹھری ہی دینا ہے اور پھر کچھ سوالات ایسے ہیں یعنی کوسٹن نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے کافی سارے نیچے شارٹ کوسٹن لکھے ہوتے ہیں اوپر آپ نے کوسٹن نمبر ٹو لکھنا ہے نیچے اس کے سب سیکشن اگر آپ پانچ کر رہے ہیں تو پانچ کا جز دینا ہے چار لکھ رہے ہیں تو چار کا دینا ہے تین لکھ رہے ہیں تو تین کا دینا ہے سات لکھ رہے ہیں تو سات کا دینا ہے یہ بچے کافی غلطیاں کرتے ہیں جو جز ٹھیک اوپر قویسچن نمبر ٹھیک لکھ دیتے ہیں لیکن جز نیچے اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں اور جواب لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آنسر ہو جاتا ہے غلط سو آپ نے قویسچن نمبر جو قویسچن پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے سیم لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور نیچے جو بھی آپ لوگوں نے سب سیکشن کرنا ہے جو بھی جز آپ لوگ کریں گے اس کا آپ نے وہی نمبر دینا ہے اس کے علاوہ نمبر فور پر اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا کوسچن آتا ہے وہ شارٹ کوسچن ہو یا وہ لانگ کوسچن ہو تو آپ نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر حال میں لازمی کرنا ہے بعض دفعہ آپ کا ایک یا دو شارٹ کوسچن میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے لکھنے میں تیزی سے تو آپ نے جو ایکسٹرا کوسچن کیا ہے وہاں سے آپ کو فل مارکس مل جائیں گے اگر ادھر سے ایک مارک کٹ بھی ہوا شارٹ کوسچن سے تو آپ نے اگر ایکسٹرا سوال لکھا ہے وہ سارا ٹھیک لکھا ہے تو آپ کو وہاں سے پورے مارکس مل جائیں گے لہٰذا آپ نے شارٹ کوسچن اگر آپ کو ایکسٹرا آتے ہیں یا لانگ سوالات ایکسٹرا آتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اوبجیکٹی پیپر ملتا ہے اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ کی بیک پر جس جگہ پر آپ لوگ ببل فل کرتے ہیں براہ میربانی اپنا کوڈ جو ہے وہ ٹھیک لکھا کریں اس کوڈ کے بعد میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جس سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو اوبجیکٹی پیپر کی اوپر کوڈ ہوتا ہے وہ تسلی سے اپنی آنسر شیٹ کی بیک پر جس جگہ پر آپ نے اوبجیکٹی کے ببل فل کرنے وہاں پر ٹھیک لکھیں یہ وہ پانچ باتیں ہیں جن کا آپ نے پیپر میں ہر حال میں لازمی دھیان رکھنا ہے کٹنگ سے بچنا ہے ریموور کا استعمال نہیں کرنا پیپر کوڈ ٹھیک لکھنا ہے اور سوالات کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک لکھنی ہے آگے پیچھے آپ اپنی مرضی سے سوالات لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کوسچن نمبر فائی پہلے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں آپ کوسچن نمبر فائی لکھیں نیچے اس کا جواب لکھ دیں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ پیپر کوڈ ٹھیک لکھنا ہے یہ وہ چند ایک باتیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے جن سے کافی بچوں کے مارکس کام آتے ہیں یا کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ان تمام باتوں سے آپ نے ہر حال میں بچنا ہے